ناظرین بٹگرام میں چیئر لفٹ میں فسے دو بچے جو ہیں انہیں باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے زمینی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے اس اسٹی کے جو کمانڈوز ہیں انہیں پاک فوج کے ان جو ہے وہ افسران کو اور جو جوان اس وقت اس ریسکیو آپریشن میں جو حصہ لے رہے ہیں خیبر خبختوخہ کا زلہ ہے جی بٹگرام جہاں کا جو ہے وہ علاقہ ہے اور وہاں نو سو فٹ کی بلندی پر جو ہے اور اسی ٹوٹنے سے لٹکی چیئر لفٹ میں فسے آٹھ اپراد میں سے دو بچے جو ہیں انہیں آپریشن سے ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن کرنے کے بعد انہیں ابتدائی جو ہے وہ طبیعی امداد کے لیے آرمی کے میڈیکل کیمپ میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے جس کے بعد جو زمینی آپریشن ہے وہ جاری ہے کیونکہ زمینی آپریشن جو ہے وہ اس کا آغاز اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت رات ہو چکی ہے ایک تو اندھیرہ ہے دوسرا موسم کی بھی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ میں موسمیات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے تو ایسے میں جو آپریشن ہے زمینی آپریشن ہے اسے اب جو ہے وہ شروع کر لیا گیا ہے کیونکہ سورج غروب ہونے اور موسم کے باعث ہلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کے عمل کو روکا گیا ہے فیل وقت اور زمینی آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جس کے لیے جو ہے منسیرہ کے ماہر امدادی کارکون جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں جو ایس 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 جی کے جوان ہیں انہوں نے یقین کریں کہ مثال نہیں ملتی ہے جس طرح سے جو ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ریسکیو کیا ہے اور انہیں ہنگامی جو تیبی امداد کے لیے آرمی کے میڈیکل کیمپ میں جو ہے منتقل کیا ہے مزید آپریشن جو ہے اس سے نہیں روکا جائے گا آپریشن جاری رہے گا پہلا جو مرلہ تھا آپریشن کا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ پہلے مرلے کے اندر انہیں کیونکہ کئی گھنٹے گزر چکے تھے ان افراد کو وہاں پر فنسے ہوئے تھے سب سے پہلے جو ابتدائی طور پر جو آپریشن کیا گیا ہے تو وہاں پہ ان افراد کو عدویات فرام کی گئی ہیں جو فنسے افراد ہیں ان میں سات سٹوڈنٹس ہیں سات سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیچر ہے انہیں وہاں پہ میڈیکل جو عدویات ہیں وہ اور خوراک فرام کی گئی جس کے بعد دوسرا جو صرف آدھے گھنٹے کے اندر جیکٹ کے ذریعے انہیں ریسکیو کیا گیا ہے ہلیکوپٹر سے جو مخصوص جیکٹ چھیل لفٹ میں پھینکی گئی جس کے بعد بچے نے اپنے جسم پر باندھا اسے اپنے جسم پر باندھا پھر اسے باحفاظت جو ہے وہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا گیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آدھے گھنٹے میں اور یا گھنٹے میں پوری کوشش جاری ہے کہ تمام لوگوں کو باحفاظت ریسکیو جو ہے وہ کر لیا جائے گا اور امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور خیبر پختوں کے علاقہ منسیرہ سے بھی ماہر امدادی جو کارکون ہیں وہ بڈگرام چیل لفٹ کے مقام پر جو ہیں انہیں طلب کر لیا گیا ہے اور زمینی آپریشن جو ہے اس وقت جاری ہے اور پاکستان آرمی کے کمانڈوس جو ہیں وہ اس وقت اس آپریشن میں جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور آج یہ صبح یہ تمام افراد جو ہیں وہ سکول جا رہے تھے سٹوڈنٹس تھے ٹیچر تھا اور یہ ٹیچر سٹوڈنٹس تمام لوگ کیونکہ بہت سے یہ وہ علاقہ ہے بہت سے لوگ روزانہ اس چیئر لفٹ پر پیٹ کر جو ہے جاتے ہیں اس علاقے سے گزرتے ہیں روزانہ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں اس چیئر لفٹ سے اور آج بھی جب یہ سوار ہوئے تو وہاں پر تین اس کیبل کے تار تھے جو دو کیبل کے تار جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور ایک تار جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے ریسکو آپریشن اس وقت جاری ہے اور آپ کو تمام جو اس خبر سے متعلق جو معلومات ہے وہ اس وقت ہم پہنچا رہے ہیں اور صبح آٹھ بجے جو ہے وہ آٹھ بجے سات بچے اور ایک جو ٹیچر ہیں سکول جانے کے لیے سوار ہوئے تھے تاہم راستے میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس کیبل کے تین تار تھے جن میں سے دو ٹوٹ چکے ہیں صرف ایک تار سے چیئر لفٹ جو ہے وہ ہوا میں رکی ہوئی ہے پھنسے پھنسنے والے جو لفٹ میں تقریباً دو یہاں پر بات کریں بلندی کے دو ہزار میٹر کی بلندی پر جو ہوا میں اس وقت جو ہے وہ یہ لفٹ جو ہے وہ موجود ہے جس کے سبب مقامی لوگ جو ہیں وہ امدادی کاروائیوں سے کاثر تھے امدادی کاروائی نہیں کر پا رہے تھے ایسے میں پاک فوج کے دو ہلیکاپٹر اور ایس ایس جی کے کمانڈوز کا امدادی جو آپریشن ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور پاک فوج نے بٹگرام میں لفٹ میں پھسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا دو بچے جو ہیں انہیں ریسکیو جو ہے وہ کر لیا گیا مزید بھی چند ہی گھنٹوں کے اندر چند لمحوں کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ فل آپریشن کو بڑا تیز آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کوشش ہے پاک فوج کے سپیشل سرویسز گروپ کے جو اس وقت ہمارے وہاں پہ آفیسرز جوان جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ پوری کوشش ہے ان کی کہ جل سے جل جو ہے تمام افراد کو محفوظ وہاں سے ریسکیو کرنے کے بعد محفوظ باحفاظت جو ہے وہ وہاں سے نکالا جائے اور انہیں طبیعی امداد کے لیے وہاں سے نکال کے آرمی کے میڈیکل کیمپ میں جو ہے منتقل کیا جائے گا یہ مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں وہ سارے آپ کو مناظر لائیو مناظر دکھاؤں کہ جو آپریشن اس وقت جاری ہے اور ہیلیکوپٹر کے آپ مذاظر دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپریشن جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے اور یہ صبح آٹھ بجے بچے اور ساتھ جو ہیں وہ وہاں سے اس میں سوار ہوئے تھے اس چیئر لفٹ میں سوار ہوئے تھے اور کئی گھنٹوں سے بھوکے اور پیاسے تھے وہاں پہ اس چیئر لفٹ میں فسے ہوئے تھے قید تھے اور اس س س س س گے جو کمانڈو سے وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر پہلے مرلے میں انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ اور عزویات پہنچائیں دوسرا اندھیرے سے پہلے جو ہے ریسکو آپریشن کو مکمل کرنے کی ریسکو آپریشن کا جو آگاز ہے وہ پھولی طور پر جو کیا گیا اور یہ لائیو مناظر آپ نے سکتے ہیں کہ ہمارے اس س س گی کے جو کمانڈو سے سلام پیش کرسے ہیں انہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے آپریشن میں توقفتہ لے رہے ہیں اور کس طرح سے بچوں کو وہاں سے جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور زمینی آپریشن کی جو ہے وہ اب اسے اس کا آغاز ہو چکا ہے یہاں میں آپ کو اہم تفصیلات بتا دے چلوں کہ ہنسنے والوں میں سے عبر عبدالدنی عرفان عمر عزیز غلق فراز حاکم داد اور عسامہ شریف رزوان عبدالقیوم عطا اللہ نیاز محمد اور شیر نواز شامل ہیں اور یہ جب یہ لفٹ میں موجود دو بچے بہوش بھی ہوئے تھے یہ آپ کو میں تفصیلات جو ہے اس سے میں آگاہ کر رہا ہوں اور اس وقت آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور بہت جلد تمام افراد کو ریسکیو جو ہے وہ کر لیا جائے گا تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے اپنی رائے کا احصار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آگین پر کلک کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آپ کو اس پورے آپریشن کی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک جو ہیں وہ پہنچتی رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا